ایک مرتبہ حضرت جابر بن حیان جس کو دنیا the father of chemistry کہتی ہے وہ اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور دستیدب کو جوڑ کے عرض کنے لگے اے میرے استاد مجھے یہ بتائیں کہ موت کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا اور مسکرہ کے دیکھا اور فرمانے لگے اے جابر تیرے وجود میں فیل وقت اتنی سمجھ نہیں کہ تُو اللہ کے اس راز کو سمجھ سکے تو جابر بن حیان نے کہا اے نواسہ رسول جتنی میری سمجھ ہیں مجھے اس حساب سے یہ سمجھائیں کہ موت کیا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اگر تُو سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے اور غور سے سن کہ جب تُو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک تاریخ پردے میں رہتا تھا ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتا تھا لیکن اس وقت وہ چھوٹی سی دنیا تمہارے لیے سب کچھ تھی تو اس میں بہت خوش تھا تم نے باہر کی چمک دھمک محسوس تک نہ کی تھی اور تو اس دنیا سے کسی دوسری دنیا جانا ہی نہیں چاہتا تھا یہی سبب ہے کہ جب تُو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو رونے لگا تڑپنے لگا تو اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید مر رہا ہوں ختم ہو رہا ہوں لیکن اس دنیا والے خوشیاں منا رہے تھے کہ تُو پیدا ہو گیا اے جابر ایسا ہی ہوگا جب تُو یہ جہان چھوڑے گا تو یہاں والے روئیں گے کہ جابر مر گیا لیکن اس کے بعد جو اگلا جہان ہے وہاں جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے کہ جابر آج پیدا ہوا ہے اے جابر جسے دنیا پیدائش کہتی ہے اصل میں وہ موت ہے اور جسے دنیا موت سمجھتی ہے اصل میں وہ پیدائش ہے یاد رکھنا جتنا فرق شکمِ مادر اور اس جہان میں ہے اتنا ہی فرق اس جہان اور اگلے جہان میں ہے جابر جیسے تُو اس جہان میں آ کر واپس اپنی ماں کے بیٹھ میں جانا نہیں جاتا ویسے ہی جب تُو اگلے جہان میں جائے گا تو واپس اس دنیا میں آنا نہیں جائے گا اور جتنا فرق شکمِ مادر سے اس جہان میں ہے اتنا ہی فرق اس جہان سے اگلے جہان میں ہے اور اتنا ہی فرق اگلے جہان سے جنت میں ہے جب تُو جنت میں جائے گا تو واپس بچھلے کسی جہان میں آنے کی طلب نہیں کرے گا بچھلے کسی جہان میں آنے کی طلب نہیں